بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے فلوئیم فلوئیم جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک کنڈکٹنگ ٹیشو ہے واسکولر بندل کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو کہ فوڈ کنڈکٹ کرتا ہے فرام سورس ٹو سینک کہ جہاں پر سٹور ہے یا جہاں لیوز ہیں وہاں سے ان ایریاز میں جہاں پر استعمال ہونی ہے کنڈکٹ کرتا ہے تو ہم یہاں اس کی ڈسکس کریں گے پریزنٹ ہوتا ہے یہ آوٹسائیڈ ایٹ آف ڈا زائیلم کہ بارک میں سب سے انرموسٹ لیئر جو ہے وہ فلوئیم ہی ہوتا ہے لیکن کچھ پلانٹس جو ہیں ان میں فلوئیم جو ہے وہ اندر کی سائیڈ پر پریزنٹ ہو سکتا ہے جبکہ زائیلم جو ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن جس میں زائیلم باہر اور فلوئیم اندر کی طرف ہو تو اسے ہم کہتے انٹرازائیلری فلوئیم اور انکلوڈیڈ فلوئیم جیسا ہم نے یہاں پر یہ ڈراؤ کیا ہے فلوئیم جو ہے وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے انیٹمی اگر ہم دیکھیں تو اس میں پریزنٹ ہے فور ڈیفرنٹ کائنٹس کے ایلیمنٹس جن میں سے ایک ہیں سیو ایلیمنٹس دوسرے کمپینین سیلز ہیں تھرڈ ون فلوئیم فائیبرز ہیں اور فورت ون ہے فلوئیم پرنکائمہ تو چار مختلف طرح کے سیلز سے مل کر بنا ہوا یہ کمپلیکس ٹیشو ہوتا ہے جس میں تھوڑی بہت ویرییشنز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں جیسے ٹریڈو فائٹس اور جیمنو سپارمز جو ہیں ان میں سیو سیلز اور فلوئیم پرنکائمہ صرف پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ کچھ جیمنو سپارم ایسے ہیں جن میں سیو سیلز پرنکائمہ اور فلوئیم فائیبرز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ انجیو سپارمز ایسے پلانٹس ہیں جن میں سیو ٹیوبز کمپینین سیلز فلوئیم پرنکائمہ فلوئیم فائیبرز سکلی رائیڈز اور سکریٹری سالز بھی پریزنٹ ہو سکتے ہیں تو انیٹمی کے لحاظ سے یا سیل کی ٹائپ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں یا ڈیفرنٹ پلانٹس کے جو گروپس ہیں ان میں فلوئیم میں ڈیفرنٹ کمپونینٹس جو ہیں وہ پریزنٹ ہو سکتے ہیں تو ان سارے کمپونینٹس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ان کی انیٹمی دیکھتے ہیں تو فرسٹ وان ہے سیو ایلیمنٹس سیو ایلیمنٹس ایسے سیلز ہیں تو سیو ایلیمنٹس ایسے کمپونینٹ ہیں جن سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے فلوئیم یا سیو ٹیوبز اور یہ جو سیو ٹیوبز ہیں وہ بنتی ہیں جب سیو ایلیمنٹس انڈ ٹو انڈ ایک دوسرے کے ساتھ ارینج ہوتے ہیں تو جب ہم دیکھیں تو سیل وال کی تھکنس جو ہے وہ سپیشیز ٹو سپیشیز ویری کرتی ہے ان سیو ایلیمنٹس میں کہ ہر سپیشیز میں ان کی سیل وال تھکننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گی لیکن یو یو ایلی سیل وال ان میں ہوتی ہے پرائیمری پروٹوپلاس جو ہے وہ بھی پریزنٹ ہوتا ہے یہ لیونگ سیل ہوتے ہیں اور ان میں نیوکلیس پریزنٹ ہوتا ہے بٹھ لیٹر سٹیج آف ڈیویلمنٹ میں نیوکلیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو اور سیل پریزنٹ ہیں ساتھ میں جڑے ہوئے جیسے ہم یہاں پر یہ پنک میں ہم نے ریپریزنٹ کیا یہ کہلاتے ہیں کمپینین سیل تو ان کا نیوکلیس جو ہے وہ سیو ایلیمنٹس کے نیوکلیس کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے اور سپیشل ون ان میں پریزنٹ ہیں سلائم بوڈیز اب یہ سلائم بوڈیز کیا بلائے ہیں کہ یہ جو سیو ایلیمنٹس ہیں ان کے سائٹو پلازم میں یا پروٹو پلازم میں سپیشل ویسکس سبسٹانس پریزنٹ ہے that is called as the سلائم اور یہ جو سلائم ہے وہ خاص طرح کی ڈسکریٹ بوڈیز سے سپیشلائزڈ بوڈیز سے اوریجنیٹ ہوتا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں سلائم بوڈیز اب یہ جو سلائم بوڈیز ہے وہ سفیریکل ہو سکتی ہیں اوول ہو سکتی ہیں الانگیٹڈ ہو سکتی ہیں کیسی بھی sometimes ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں فلویم پروٹینز فلویم پروٹینز are also called as پی پروٹینز تو یہ جب کبھی انجری ہو جائے اگر فلویم کو تو پی پروٹینز جو ہیں وہ ان سیو ایلیمنٹس میں اس جگہ پر جہاں پر انجری ہوئی ہے باہر نہ نکل جائیں اب ہم دیکھتے ہیں ہم ان سیو ایلیمنٹس کو سیو ایلیمنٹس کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیو ایلیمنٹس ہیں ان کی جو انڈ وال ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ان کی انڈ والز ہیں وہ پورس ہوتی ہیں اور دونوں ان سیلز کی انڈ والز ہیں وہ پورس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہٹیج ہیں یہاں پر تو یہ جو پورس وال ہیں یہ کہلاتی ہے سیو چھلنی جس میں سے چیزیں گزر گزر کے جاتی ہیں تو یہ جو سیو ایلیمنٹس ہیں ان کے انڈ وال پورس ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ سیو ایلیمنٹس ہیں یا سیو ان کے انڈ پر پریزنٹ ہوتی ہے اب یہ جو سیو ایلیمنٹس ہیں ان میں ان کی سیو کس طرح کی ہے یا انڈ پلیٹ جو ہے یہ کس طرح کی ہے اس بنا پر سیو ایلیمنٹس یا سیوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہوتے ہیں جیسے یہ ہو سکتے ہیں سیمپل سیو ایلیمنٹس جب ان میں صرف ایک ہی سنگل سیو ایریہ یا ایک ہی سیو ایریہ جو ہے وہ پریزنٹ ہو جیسے یہاں اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کمپاؤنڈ سیو پلیٹس ہے ایسی سیو پلیٹس ہوتی ہیں جن میں کافی سارے سیو ایریاز پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ تھرڈ کنڈیشن کہلا سکتی ہے سکلیری فارم اور لیڈر لائک کے جب سیو ایریاز جو ہیں وہ اس طرح سے آرینج ہو جیسے سیڈی کے ڈنڈے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ریٹیکیولیٹ ایسی کنڈیشن ہے جس میں نیٹ لائک آرینجمنٹ ہوتی ہے سیو ایریاز کی تو سیو پلیٹ کہ اس میں سیوز جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں کتنی ہیں اور ان کی آرینجمنٹ کیسی اس بنا پر یہ فور ٹائپس کی ہو سکتی ہیں تو یہ ہم نے ڈسکس کیے سیو ایریمنٹس ہے سیو ایریمنٹس ایسے سالز ہیں جن کی انڈ وال جو ہیں وہ ان میں سیو پلیٹ پریزنٹ ہوتی ہے اور وہ انڈ ٹو انڈ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اٹیچ ہو کے لانگ سیو ٹیوبز بناتے ہیں جن کے تھرو پھر کنڈکشن جو ہے وہ ہوتی ہے میٹیریلز کی تو فلوئیم میں مین کنڈکٹنگ سالز جو ہیں وہ یہ سیو ایریمنٹس ہوتے ہیں دوسرے ایمپورٹنٹ ایریمنٹس جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں انڈیو سپرم کی فلوئیم میں انڈیو سپرم ہم نے صرف اس وجہ سے کہا کہ یہ صرف انڈیو سپرم میں ہی پریزنٹ ہوتے ہیں جمنو سپرم میں یہ کمپینین سالز جو ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہوتے تو یہ جو کمپینین سالز ہیں شیپ کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں یہ سمال ٹرائنگلر راؤنڈڈ اور ریکٹینگلر لیونگ سالز ہوتے ہیں یہ بھی اور ان کا اوریجن جو ہے وہ سیو ٹیوب ایریمنٹس اور یہ جو کمپینین سالز ہیں ان کا اوریجن جو ہے وہ ایک ہی مدر سال سے ہوتا ہے کہ جب وہ مدر سال لانگچیوڈنلی ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس کے ڈوین سے ہو سکتا ہے ایک دفعہ جو ہے وہ سیو ایریمنٹ بن جائے اور جب ایک دفعہ اور ڈیوائیڈ کرے گا تو کمپینین سال بن جائیں گے اب ایک سیو ٹیوب میمبر جو ہے یا سیو ایریمنٹ جو ہے اس کے اراؤنڈ کافی سارے کمپینین سالز ہیں وہ پریزنٹ ہو سکتے ہیں اور یہ کتنے ہوتے ہیں اس کی تعداد کا انحصار جو ہے وہ ہوتا ہے سپیشیز ٹو سپیشیز کے ڈیفرنٹ سپیشیز میں ایک سیو ٹیوب کے اراؤنڈ ڈیفرنٹ نمبر آف کمپینین سالز پریزنٹ ہو سکتے ہیں اور جیسا ہم نے دیکھا کہ یہ لیونگ سالز ہوتے ہیں نیوکلیس ان میں پریزنٹ ہوتا ہے اور شروع میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ with the passage of time جیسے development جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو development ہونے کے بعد جو سیو ایریمنٹ ہے ان کا تو نیوکلیس ہو جاتا ہے ختم تو پھر کمپینین سال کا نیوکلیس ہی ایکٹ کرتا ہے as a nucleus for sieve tube elements اب جیسا ابھی ہم نے ڈسکس کیا تو یہ کمپینین سالز ہیں ان میں پروٹین پریزنٹ ہوتی ہیں اور یہ کمپینین سالز ہیں وہ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور پروٹین پروائیڈ کرتے ہیں usually during the process of transportation of food material next one جو کمپوننٹ ہو سکتے ہیں they are called as the albuminous cells اب albuminous cells ہیں وہ صرف present ہوتے ہیں جیمنوس پارمز میں کیونکہ جیمنوس پارمز میں کمپینین سالز پریزنٹ نہیں ہوتے تو یہ certain ray parent قائمہ ray parent قائمہ جیسے ہم جانتے ہیں ایسے parent قائمہ سالز ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہماری فلوئیم جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف elongated ہے vertical system میں present ہے تو ray parent قائمہ ایسے parent قائمہ ہوں گے جو اس vertical system کے right angle ہوں گے یعنی کہ وہ plant کے horizontally present ہوتے ہیں side میں جیسے اگر ہم یہ ایک elongated tube بنائیں فلوئیم کی کہ اسے آپ consider کر لو یہ ایک فلوئیم کی tube ہے تو اس کے sideوں سے ray parent قائمہ جو ہے ray's کی صورت میں ایسے شواؤں کی صورت میں باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ closely associated جو ray parent قائمہ سالز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جیمنو سپرم میں albuminous cells اور یہ albuminous cells جو ہیں ان میں کافی زیادہ تعداد میں present ہو سکتے ہیں پروٹین ارچہ تو پروٹین ہونے کی وجہ سے albumin ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کا نام رکھا ہے albuminous cells third important component جو کہ ہو سکتا ہے فلوئیم میں that is the phloem parent قائمہ parent قائمہ جیسے ہمیں پتا ہے thin world cells ہوتے ہیں یہ living cells ہوتے ہیں یہ تو زیادہ در ان کا کام ہے storage of the starch fats اور other organic substances sometimes tannins اور raisins جو ہیں وہ بھی ان میں store ہو سکتے ہیں اور phloem parent قائمہ دو طرح کے ہوتے ہیں اور parent قائمہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں vertical اور horizontal اور vertical اور horizontal صرف ہوتے ہیں secondary phloem میں کیونکہ secondary growth جو ہے وہ ہوتی ہے ہمیں پتا ہے cambium کی ڈوین سے تو cambium میں دو طرح کے cell ایک fusiform initials اور ایک ray initials ہوتے ہیں تو fusiform initials جب بھی divide کریں گے تو وہ ایک vertical system بنائیں گے نیچے سے اوپر کی طرف جس side کو جیسے اگر یہ ہمارا phloem کا وہ sieve element ہے تو sieve element جس side کو elongated ہے یہ جو fusiform initials ہیں وہ بھی اسی صورت میں elongated ہوتے ہیں اور ان سے بننے والا پھر پیرن قائمہ بھی اسی طرح سے elongated ہوتا ہے تو اس system کو ہم کہتے ہیں vertical system جبکہ horizontal system یا horizontal پیرن قائمہ جو ہیں وہ ایسے پیرن قائمہ ہوتے ہیں جو sieve elements کہتے ہیں تو ان سے پیرن قائمہ جو ہیں یا جنہیں ہم horizontal پیرن قائمہ یا ray پیرن قائمہ کہتے ہیں وہ اس سے right angle 90 کے ڈگری پر یا horizontally present ہوتے ہیں اور باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے rays نکلے ہوئے ہم ہم انہیں کہتے ہیں ray پیرن قائمہ تو phloem میں دو طرح most of the monocards میں present نہیں ہوتے most of the monocards میں present نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں پیرن قائمہ جلدی سے convert ہو جاتے ہیں سکلے قائمہ میں چونکہ ان میں تو secondary growth ہونی نہیں اور زیادہ تر میں secondary growth نہیں تو secondary growth نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے ان میں یہ scleran قائمہ اور colon قائمہ بن جاتے ہیں تاکہ انہیں sport provide کی جا سکے زیادہ تر اور component جو ہو سکتے ہیں فلوئم میں سکلی رائیڈ سکلی رائیڈ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے سکلیرن قائمہ سالز ہوتے ہیں جو thick wall ہو جائیں اور ان کی کوئی specific shape نہ ہو کہ وہ کوئی خاص طرح جو فائیبر نہیں بن سکتا وہ سکلی رائیڈ ہے بس ہر thick wall dead سیل جو فائیبر نہیں بن سکا کہ elongated taper نہیں ہو سکا وہ سکلی رائیڈ کہلاتا ہے اور last one ہے phloem fibers phloem fibers bast fiber بھی ہم انہیں کہتے ہیں یا phloic fibers کہتے ہیں elongated tapered at both end dead سیل جیسے ہم نے اسے discuss کیا تھا کافی تفصیل سے fiber والے lecture میں تو یہاں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ phloem میں present جو fiber ہیں they are called as the vast fibers اور phloic fibers اور seclerion quimah cells ہوتے ہیں dead cells ہوتے ہیں تو یہاں ہم نے discuss کی آج اس lecture میں anatomy of the phloem جس میں ہم نے ساری چیزیں جو ہیں اس کی کن کن components سے مل کر بنائے سی elements ہیں اور present ہیں پیرن کائمہ cells اور کمپین سال ہیں سکلی رائیڈ ہیں اور fibers present ہیں تو next ہم discuss کریں گے انشاءاللہ primary secondary phloem میں distinction protofloem اور metafloem میں distinction کریں گے یا comparison کریں گے